اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹی وی ٹائپ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا ایک تو دنیا کا جو سب سے پر آمند ترین محفوظ ترین ملک ہے وہ کون سا ہے دوہزار اکیس کی جو لسٹ آئی ہے اس کے مطابق دنیا کا محفوظ ترین ملک کون سا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا میں آپ کو ایک ایسی تصویر کے بارے میں بتاؤں گا جس کو کائنات میں انسانوں نے اب تک جتنی بھی تصویریں لی ہیں ان میں اس تصویر کو سب سے امدہ قرار دیا گیا ہے سب سے اہم تصویر یہ تصویر قرار پائی ہے تو یہ تصویر کون سی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک دوہزار اکیس کی لسٹ کے مطابق کون سا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ٹی وی ٹائپ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس کو دوہزار اکیس کی رینکنگ کے مطابق سب سے محفوظ ملک قرار دیا گیا ہے اور وہ ملک ہے سب سے پہلے نمبر پہ آنے والا اس کا نام ہے آئس لینڈ آئس لینڈ کو دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے دوہزار اکیس کی ڈسٹ کے مطابق کیونکہ اس میں کرائم ریٹ زیرو ہے کسی قسم کی کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہوا کوئی چوری دہشتگردی کوئی کسی قسم کی کیڈنیپک قتل یا ڈاکہ وغیرہ وہ وہاں پہ نہیں ہوتا اس لیے اس کو دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئس لینڈ میں کسی قسم کی کوئی فوج نہیں ہے نہ تو ان کی آرمی ہے نہ ان کی نیوی ہے اور نہ ہی ان کی ائر فورس ہے صرف وہاں ایک پولیس کا محکمہ ہے جو کہ وہ بھی ہفتے میں تین دن بند رہتا ہے جمعہ افتہ اور اتوار وہاں چھٹی ہوتی ہے اس میں بھی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں آتا ہاں ایک کوسٹ گارڈ ان کی ہے ایک فورس جو کہ وہاں پر گشت وغیرہ کرتے رہتے ہیں لیکن کرائم ریٹ وہاں پر زیرو ہے پچھلے چند سالوں سے آئس لینڈ اس لسٹ میں جو کہ محفوظ ترین ملکوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر آ رہا ہے اور پاکستان کا اس لسٹ میں ایک سو پچاس فا نمبر ہے اب آتے ہیں ہم اپنی دوسری انفرمیشن کے مطابق کہ کائنات کی سب سے اہم تصویر کون سی تصویر کو قرار دے دیا گیا ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور انسان یہاں پر رہ رہی ہیں وہ جستجوب میں لگے ہوئے ہیں اس کائنات کو کھوجنے کے بارے میں اور روز بر روز مختلف قسم کے انکشافات ان پر ہوتے ہیں نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کائنات کو مختلف آلات کے ذریعے وہ سرچ کرتے رہتے ہیں نئی نئی چیزیں ان کو ملتی ہیں تو جتنا انہوں نے اپنا ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کہکشان کو جتنا انہوں نے زوم کر کے دیکھا تو کہکشان اتنی بڑی ہے کہ ستاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے وہ جتنا بھی زوم کر کے دیکھتے تو ان کو کوئی نہ کوئی ستارہ سامنے آ جاتا تھا دوہزار چار میں ان کو یہ پتا چلا کہ ستاروں کی چال ایسی ہے کہ ایک وقت ایک گھڑی کوئی ایک لمحہ ایسا آئے گا جب یہ اس کائنات جو ہماری کائنات ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے پار دیکھ سکیں گے ایک کچھ دیر کے لیے ایک کھڑکی سی کھلے گی ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ ہم اس کائنات کے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان کو وہ ٹائم پتا چل گیا کہ اس ڈیٹ کو اس ٹائم کو ایسا ہوگا انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ وہاں فکس کر دی حبل ٹیلیسکوپ جو کہ بنائی گئی تھی کائنات کو دیکھنے کے لیے جس پہ وہ ریسارج کرتے ہیں سائنس دان انہوں نے وہ وہاں فکس کر دی حبل ٹیلیسکوپ جب وہ ٹائم آیا تو انہوں نے بلکل چھوٹا سا ایک ان کو نظر آیا ہول بلیک ہول تو انہوں نے اس کو زوم کیا تقریباً ایک ہفتہ ان کو لگا صرف زومنگ میں تو انہوں نے حبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کائنات کے بار انسان نے پہلی بار جانکا وہ سب سے اہم تصویر قرار دی گئی ہے جو کہ لی گئی تھی کہ پہلی بار ایسا ہوا انسانی تاریخ میں کہ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کے پار ہم انسان کو دیکھنے کا موقع ملہ اور وہ تصویر جو ہے وہ سب سے اہم قرار دی گئی اس تصویر میں انہوں نے دیکھا کہ اس کائنات کے بار ایسی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے کشائیں اور ہیں اور ان کے اندر کروڑ ہاں سیارے سورج اور اسی طرح کی اور چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق لا محدود ہے صرف اللہ تعالیٰ یہ جان سکتے ہیں کہ کتنی یہ محدود ہے اور کہاں تک یہ جاتی ہے انسان کے بحث میں یہ جاننا تقریباً ناممکن ہے تو یہ تصویر ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ تصویر تھی جو انہوں نے لی تھی دوہزار چار میں حبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے تو یہ دو چیزیں تھی جن کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ویڈیو کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ